ہلو گائز تو کیا حل چال ہے آپ لوگوں کا تو ہم لوگ آ چکے ہیں ایک برینڈ نیو ویڈیو کے ساتھ اس میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ اپنا کراسیر ریپلیسمنٹ کس طرح اچھا کر سکتے ہیں تو کراسیر ریپلیسمنٹ کی لوگوں نے بہت زیادہ ہائپ بنائے ہوئے کہ یہ بہت زیادہ مشکل ہے ایسے ہے ویسے ہے تو آپ لوگوں نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگوں نے صرف اور صرف جو اس ویڈیو میں میں آپ کو فائف ڈیلز بتاؤں گا آپ نے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے تو آپ کا کراس فائر بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا اور آپ نے کیا کرنا ہے اس ڈیلز کو صرف اور صرف بیس یا پچیس منٹ روز گیم سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کی پریکٹس کرنی ہے اور آپ کا ہپ فائر ایسے ہو جائے گا جیسے کہ بہت بڑے یوٹیوبر کھیلتے ہیں یا بہت ٹاپ کے پلیئر کھیلتے ہیں وہ سب سے پہلے یہی کام کرتے ہیں وہ پہلے گرائنڈ کرتے ہیں پھر اپنا کراس فائر اچھا کرتے ہیں اس میں آپ کو کوئی بہت زیادہ ہائی سینسٹیوٹی کی ضرورت نہیں ہوگی آپ نے میڈیم سینسٹیوٹی میں کھیلنا ہے اور جائروں میں کھیلنا ہے ٹوٹلی جائروں میں اور کراس ریپلیسمنٹ اچھا ہو جائے گا آپ کا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بچے لگے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کر دی جائے گا تو چلیے چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف تو پوائنٹ نمبر ون تو ہم نے کرنا کیا ہے آپ نے یہاں پر آنا ہے ٹریننگ روم میں اور آنے کے بعد آپ نے اپنا ایسے ایڈیس اون کرنا ہے اور آپ نے اس کے اوپر ایڈ کے اوپر اون کر کے ایسے رکھ دینا ہے اون پوائنٹ رکھنا ہے اس سے ہوگا کیا کہ آپ کی ایم کے اوپر آپ کا ایم لاک ہو جائے گا تو آپ نے ایسے ایم کے اوپر لاک کرنا ہے آپ نے اس کو سیرف و سیرف دیکھا میرا بھی تھوڑا تھوڑا سائیڈ پہ جا رہا ہے کیونکہ میں زیادہ پریکٹس نہیں کرتا لیکن آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں آپ نے یہ ایم ایس رکھنا ہے اس کے اوپر آپ نے ایسے اگر دس منٹ بھی رکھ لوگا دس منٹ بھی ٹھیک ہے تو آپ کا ایم بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا اس سے آپ کی ایم لک ہو جائے گا اور آپ کا ایم جائے گا اور سیرف و سیرف آپ نے دس سیکنڈ پہ اس کو رکھنا ہے دس سیکنڈ نہیں دس منٹ پہ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایسے موو کرنا ہے پھر فوراں سے اس کے پر لک کرنا ہے پھر تھوڑا سا موو کرنا ہے پھر تھوڑا سا اسے لک کرنا ہے پھر موو کرنا ہے پھر لک کرنا ہے پھر next آپ نے کیا کرنا ہے ایک سے موو کرتے ہوئے آپ نے پھر گن چین کرنی ہے پھر لوگ کرنے پھر ایسے موو کرتے ہوئے پھر گن چین کرنی ہے پھر اس پھر لوگ کرنے ٹھیک ہے آپ نے اس کے صرف ہیڈ پہ ایم رکھنا ہے اس سے کیا ہوگا آپ کا crosshair ریپلیسمنٹ اچھا ہو جائے گا اور جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ انیمی ہم یہاں سے رائٹ موو کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں سے فوراں لیفٹ کی طرف موو کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اوپر ایم کے اوپر آپ کے اینیمی کے اوپر ایم لوگ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ ملے گی ٹھیک ہے اس سے بھی آپ کا crossfire اچھا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 2 کی طرف ٹھیک ہے جی اب ہم کرتے ہیں پوائنٹ نمبر 2 کی پریکٹیس اس میں اپنے کیا کرنا ہے اپنے اپنے جگل کو زیادہ امپروو کرنا ہے جگل کو امپروو کرنے کے لیے آپ نے یہاں اپنے اپنے اینیمی کے اوپر اپنا ایم کو громک کرنا ہے تو آپ نے یہ دیکھو یہ آپ کا جو اینیمی رنگ رہے ہیں اب یہ دیکھیں یہ ابجیکٹ ہمارا موو کر رہا ہے اس کے اوپر نمبرو کریں اسے کی اوپر جگل کیسے کریں گے یہ دیکھو اب جگل بھی مو کر رہے ہیں شروع شروع میں مجھ سے بھی نہیں ہوگا بعد میں ہوگا یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا پریکٹس کرنی ہے آپ نے سٹیل تھوڑا تھوڑا جگل دینا زیادہ بھی نہیں دینا اپنے ایم کو اس کے ہیڈ پر رکھنا ہے تو وہ رائٹ موو کرے گا رائٹ پر آپ کا ایم لوک ہو جائے گا وہ لیفٹ موو کرے گا تو آپ کا ایم اس کے ہیڈ پر کنیکٹ رہے گا میرا بھی لوک نہیں ہو رہا تو اگر آپ یہی ڈریل کو کتنا پانچ سے دس منٹ کرو گے تو آپ کا ایم لوک ہو جائے گا تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے یہ ساری ڈریل کو دس دس منٹ نہیں دینا آپ نے صرف ایک ڈریل کو طریقے سے صرف اور صرف دس منٹ ڈیوز کرنا ہے پھر کیا ہوگا پھر آپ چاہے اپنی گیم کھیلیں گیم بند کر دیں گیم بند کرنے کے بعد دو تین گھنٹے چار گھنٹے بعد دوبارہ ایم گیم اوپن کرتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے دوسری ڈریل کو دس منٹ پورا دینا ہے تو آپ نے اس ڈریل کو کیا کرنا ہے پورا دس منٹ دو گے تب آپ کا ایم امپروو ہوگا بہت اچھا ہو جائے گا تو آپ نے اس طرح اس کو جگل کرنا ہے اور اپنے ایم کو اس کے ہیڈ پر لک کر کے رکھنا ہے صرف آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا صرف آپ نے ایسے کرنا ہے پہلے آپ نے ایسے کلوز میں پھر اس کے بعد تھوڑا سا دور آکے پھر اپنے ایم کو ایسے لک کرنا ہے دیکھیں تب دور سے دیکھو تھوڑا سا بیٹر ہو گیا پہلے سے بیٹر ہو گیا جہاں وہ left right ہو رہا ہا ہے آپ نے left right کرنا ہے اور اپنے crosshair کو اس کے اوپر still connect کر کے رکھنا ہے lock کر کے رکھنا ہے جس کو کہتے ہیں نا lock کر کے ٹھیک ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنی drill number 3 کی طرف تو اب ہم آگے ہیں اپنی next drill کی طرف جو کہ ہے drill number 3 آپ نے سب سے پہلے drill سب سے پہلے drill میں ہم نے کیا کیا aim lock کرنا 2 سب سے پہلے drill میں ہم نے کیا سیکھا کہ اپنی jiggle کی اندر move کرتے ہوئے اپنے ایم کے اوپر لک کرنا ہے تو اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے یہاں پر آجانا ہے آپ نے اپنا ایڈیا سون کرنا ہے اور اپنے ایم کے ثروح آپ نے still ایک ایک بولٹ فائر سے اپنے ایم کے اوپر ایسے لک کرنا ہے جیسے یہ دیکھو ایک fire ایسے کرنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ایم لک ہوگا کیونکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ جگل کر رہے ہوتے ہو یا آپ کا اینیمی لیفٹ سے چانک آجاتا ہے رائٹ سے چانک آجاتا ہے تو جب آپ اپنے crosshair کو یا اپنے aim کو موو کرتے ہو یک دم موو کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کا aim ہوتا ہے وہ آپ کا mobile کے ثروت زیادہ موو کر جاتا ہے تو آپ اس کو نہیں کر سکتے تو basically آپ نا red dot میں easily چھوٹے چھوٹے object کو دیکھ سکتے ہو لیکن آپ اپنے crossfire سے آپ اپنے چھوٹے چھوٹے object کو نہیں کر سکتے نہ اس کو مار سکتے ہو تو یہ red dots آپ use کرو اور اس کے بعد اس کی practice کرو اس سے کیا ہوگا کہ جب enemy left سے یک دم آئے گا تو آپ کیا کرو گے آپ اپنے enemy کے اوپر aim lock کرنے میں آپ کو بہت زیادہ help ملے گی اور اس سے original میں فرقیا پڑتا ہے کہ gyroscope کے دوران آپ کے object کو یا آپ کے mobile کی sensitivity کی وجہ سے آپ کو aim lock کرنے میں بہت زیادہ آسانی ملتی ہے یہ دیکھو جیسے میں نے فوراں اس پہ آیا اس پہ مارا آپ نے اس کی practice کتنی کرنی ہے صرف اور صرف دس منٹ کرنی ہے تو یہ ہو گئی ہماری drill number 3 اب ہم چلتے ہیں اپنی next drill کی طرف اس میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے object اس کے اوپر ہے اسے پر اپنے افنق طریقے بڑھانی میرا بھی ایم تھوڑا رائٹ لیفٹ ہو رہا ہے جب میں اس کو پانچ ی دس منٹ پریکٹس کروں گا تو آپ دیکھنا آپ کا ایم پرفیکٹ ہوتا جائے گا اور ایم لوک ہوتا جائے گا آپ نے اپنے سکوپ کو ان آؤٹ کرنا ہے ایڈیس کو آن کرنا ہے اس سے آپ کے ایم کی بھی پریکٹس ہو گی اور آپ کے ایڈیس کی بھی پریکٹس ہو گی ایڈیس کی بھی پریکٹس کرنا ہے اس سے آپ کا کراسے ریپلیسمنٹ اور آپ کا ایڈیس اور آپ کا سکوپ دونوں دو ٹھیک ہے تو یہوالی ڈیل کو آپ نے دس منٹ کرنا ہے اس سے بھی آپ کا کراسے ریپلیسمنٹ اور ایڈیس ریپلیسمنٹ اچھا ہو جاتا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنی لاسٹ ڈیل کی طرف ٹھیک ہے جی تو اب ہم آ چکے ہیں اپنی لاسٹ ڈیل کی طرف اس میں اپنے کیا کرنا ہے آپ کی کوئی بھی بیسٹ اور فیورٹ تو آپ نے dmr لینا ہے ٹھکایں دیamer لینے کے بعد آپ نے اس کے بعد اپنا کوئی بھی فیورٹ سکوپ لگانے کے بعد اپنی ایک تارگٹ کو چوس کر لینا ہے میں نے اس تارگٹ کو چوس کر لیا تو آپ نے gotہ کیا ہے آپ نے اسے موو کرنا ہے موو کرنے کے بعد اپنے ایسے ایسے لگانا ہے tactics ٹارگٹ اٹیپٹ نہیں ہوا اب تھوڑا سا اٹیپٹ ہوا تو آپ نے ایسے کرنا ہے ایسے کرنے کے بعد آپ نے رائٹ لیفت موف کرتے ہوئے آپ نے اپنا سکوپ ان کرنا ہے ایسے فائر دینا ہے پیر ایسے رائٹ لیفت آپ دیکھ لینا جیسے دس بھی سیکنڈ پیچھے میرا ایک بھی ایم نہیں کنیکٹ ہو رہا تھا تھوڑی سی پریکٹس کے بعد میرا ایم کنیکٹ ہو رہا ہے تھوڑا سا ایسے ایک ایک موف کروانا ہے دیکھو میرا پھر بھی کنیکٹ نہیں ہو رہا لیکن ایسے پانچ سے دس منٹ پریکٹس کرنی ہے اس ڈریل کی یہ تھوڑی سی مشکل ہے اس میں ہوگا آپ کا چاہے کہیں پر بھی کنیکٹ ہو باڈی پر کنیکٹ ہو یا آپ کا کنیکٹ نہ ہو لیکن پھر بھی آپ نے اس کو کنیکٹ کرنا ہے پہلے میرا کنیکٹ نہیں ہو رہا تھا اس ڈریل سے کیا ہوگا کہ آپ کا ایم بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا ابھی دیکھو تھوڑا تھوڑا کنیکٹ ہو رہا ہے پہلے کنیکٹ نہیں ہو رہا تھا اس سے آپ کا ایم اور ایڈیس کافی زیادہ اچھا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جس کو یہ ہماری ڈریلز اچھی لگی ہوں اور آپ کو ویڈیو تھوڑی سی بچھی لگے تو پلیز لایک شیئر کر دینا اور اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز اور زیادہ چاہیے تو پلیز کمیٹس کر دی جائے گا ویڈیو کے نیچے اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ہمیں تھوڑا سا سپورٹ کرتے رہ جائے گا تو اب ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ